بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے فاسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون پس اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے دریافت کر لو فیروزپور بھارت سے بھائی علی حسین صاحب نے سوال پوچھا ہے مفتی صاحب اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بھول کر کوئی صورت ملا دے تو سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں کیونکہ صورت ملانے کی وجہ سے رکوع میں تاخیر ہوئی اور ایک رکن کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے لیکن ہمارے محلہ کی مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ فرض کی تیسری رکعت میں بھول کر صورت ملانے سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا مفتی صاحب برائے مہربانی اس مسئلہ پر روشنی ڈالیں علی حسین جی میرے محترم بھائی پہلے میں مسئلہ ارد کر دیتا ہوں پھر جو آپ کا ایک اشکال تھا اس کو بھی حل کر دیتا ہوں مسئلہ تو یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی بھول کر صورت ملا دے تو اس سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت فاتحہ کا پڑھنا سنت تھا اس نے سنت پر بڑھوتری کی لہذا سنت کے کمی یا سنت کی زیادتی سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا سجدہ صاحب کا تعلق واجب سے ہے لہذا یہاں کوئی واجب ترک نہیں ہوا کوئی واجب نہیں ٹوٹا اس لئے سجدہ صاحب لازم نہیں ہے آپ کے محلہ کی مسجد کی امام صاحب نے مسئلہ درست بتایا ہے دوسرا میں یہ بتا دوں آپ نے کہا کہ چونکہ ایک رکن کی تاخیر ہوئی ہے ظاہر سے بات ہے جب صورت پڑی تو رکوب میں تاخیر ہوئی تو یہ پھر تاخیر سجدہ صاحب کا باعث کیوں نہیں بنی تو میرے محترم بھائی تاخیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو تاخیر بذکر کہتے ہیں ایک کو تاخیر بلفکر کہتے ہیں تاخیر بذکر موجبے صاحب نہیں تاخیر بلفکر موجبے صاحب ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی بندہ فرض نماز کی تیسری رکت میں یا چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ بھول گیا میں نے رکوب کرنا ہے یعنی یہ بھول گیا اور تین تسبیح کی مقدار اس نے یہ کھڑا رہا بھول گیا کہ میں رکوب کرنا یا کیا کرنا ہے تو اب سجدہ صاحب لازم ہو گیا اگرچہ اس نے تیسری رکت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت تھا اس کے بعد رکوب کرنا تھا چونکہ یہ جو تاخیر ہوئی یہ فکر کی وجہ سے ہوئی سوچ کی وجہ سے ہوئی اس لئے موجبے صاحب بنے گی اور جو تاخیر بذکر ہوتی ہے تو وہ موجبے صاحب نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بندہ رکوب کی تسبیح اس کی جو حد ہے وہ سات مرتبہ ہوتی ہے اگر کوئی نو یا گیارہ مرتبہ کہہ لیتا ہے تو یقیناً اس کے سجدے سے اٹھنے میں یا رکوب سے اٹھنے میں اس کی تاخیر تو ہوئی لیکن یہ تاخیر اس کے ذکر کی وجہ سے ہوئی اس لئے موجبے صاحب نہیں کہلائے گی یہ موجبے صاحب نہیں بنے گی سجدہ صاحب لازم اس سے نہیں ہوگا میں یہاں ایک اور وضاحت کر دوں کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ اگر کوئی فرض نماز یا سنت موقدہ نماز کے قادہ اولا میں کوئی اتحیات پر بھول کر کوئی درود شریف شروع کر دے اور اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ دے تو پھر سجدہ صاحب کیوں ہوتا ہے یہاں بھی تو تاخیر بذکر پائی جا رہی ہے میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں یہاں تاخیر بذکر کی وجہ سے نہیں سجدہ صاحب لازم ہوا یہاں سجدہ صاحب کی لزوم کی دو وجہ ہے ایک وجہ یہ کہ اتحیات کو اتحیات میں منحصر رکھنا واجب تھا اتحیات ہی پڑھنی واجب تھی اس نے انحصار توڑا تو سجدہ صاحب لازم ہوا دوسرا یہ بھی کہ فقہہ نے لکھا ہے کہ اتحیات کے معن بعد فرض نماز ہو یا سنت موقدہ ہو اتحیات کے معن بعد کھڑا ہونا یہ واجب ہے اس نے دوسرا واجب یہ توڑا کہ اتحیات کے فوراں بات کھڑا نہیں ہوا بلکہ اس نے دوسری شروع کر دیا لہذا اس وجہ سے یہاں سجدہ صاحب لازم ہو رہا ہے نہ کہ ذکر کی وجہ سے امید ہے کہ بات سمجھ آگئی ہوگی ساری تفصیل سے میں نے آپ کو ارز کر دیا جو ہونے والے اشکالات تھے جن کا احتمال تھا ان اشکالات کو بھی میں نے حل کر دیا ہے بات ساری واضح ہو گئی ہوگی شکریہ ساری ویڈیویییییییییییییییییییییییی پیش